اسلام علیکم فیڈ سینٹر بریس کی طرف سے آپ سب لوگوں کو پشاہتے ہیں ہم یہ فائل کور بنانا سکیں گے یہ اس کے سائیڈ کے پینلز ہیں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ جو ڈیزائن بنایا ہے یہ فلائنگ گیز کہلاتا ہے اسی طرح یہ دوسرا فائل کور ہے اس کے اندر بھی ہم نے اسی طرح سے پینلز رگائی ہیں جن کے اندر فائل اندر لے جائے جا سکتی ہیں اب اس کے اوپر بھی فلائنگ گیز ہیں لیکن ان کی سائیڈ چینج ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اسے ہم کیسے بناتے ہیں اس فائل کور کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم فائل کو میئر کریں گے اس کی چوڑائی کو میئر کریں گے اور اس کے بعد اس کی لمبائی کو میئر کریں گے یہ دیکھئے اس کی میئرمنٹ ہے 21.5 اسی طرح ہم نے لمبائی کو میئر کیا اور یہ لمبائی ہے 12.5 اب اس کی میئرمنٹ لینے کے بعد ہم فیبرک کو کٹ کریں گے یہ ہم نے فالانین کا فیبرک لیا اور ہم نے اس کو ایکورڈنگ ٹو دہ میئرمنٹ کٹ کر لیا اب میں آپ کو اس کی ڈیاگرام دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے تین قسم کی ڈیاگرام بنائی ہے ایک اس کی ایکچوڈ ڈیاگرام اور ایک اس کی ڈیاگرام جس کے مطابق میں نے اس کی کٹنگ کی ہے اب اس ڈیاگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں فین فلائنگ گیز بنایا ہے اس فلائنگ گیز کا سائز ذرا بڑا ہے فلائنگ گیز جو ہے وہ کلٹنگ کی ایک ٹیکنیک ہے اس میں اندر ہم ڈیفرنٹ پیچز کو ڈیفرنٹ میئرمنٹ کے پیچز کو جوڑ کر ایک ڈیزائن ڈرو کرتے ہیں جسے فلائنگ گیز کہتے ہیں پہلے کور میں ہم فلائنگ گیز کو درمیان میں بنائیں گے اس کے درمیان میں فلائنگ گیز کا ڈیزائن بنے گا اور ایک اوپر اور ایک نیچے کی سائٹ پر ایک پٹی آئی گی جو ہم نے اس کی لیندھ کے مطابق ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب جو فیبرک ہم یوز کریں گے یہ دیکھ لیجئے گا یہ گرین کلر ہے اور ایک میرون کلر ہے یہ دیکھئے یہ میرون کلر کا فیبرک ہے اور یہ ہمارے فلائنگ گیز بنانے کیلئے جوارے دو کلر چیوز کی ہیں فلائنگ گیز فیبرک کو جو آپ نے کٹ کیا ہے اس کو سٹارچ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی باڈی آجائے اس کے بعد ہم نے یہ سکیئر پیس کٹ کی ہیں اب ان سکیئر پیس کو ہم مزید پیسز بنائیں گے اس کے ہم فور پیسز بنائیں گے اس طرح سے اور اس کو ہم ایٹ پیسز میں ڈیوائیڈ کریں گے یہ دیکھئے پہلے ٹو پیسز اور اس کے بعد یہ فور پیسز اب اسی طرح یہ دوسرا سکیئر ہے پہلے ہم نے اس کے ہاف کیا اس کے بعد دوبارہ مزید ہاف کیا اور اب ہم نے اس کو ایٹ پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیا یہ دیکھئے ایک دفعہ مزید کٹ کریں گے تو یہ اس کے ایٹ پیسز بن جائیں گے یہ ہمارے پہلے کور کے پیسز تمام کے تمام تیار ہو گئے یہ ایٹ پیسز اور یہ فور پیسز اب اسی طرح دوسرے کور کے بھی ہم پیسز کو کٹ کر لیں گے اس میں ہم نے کلر کمبینیشن کو چینج کر لیا ہے یہاں ہم نے اس کے ایٹ پیسز کرنے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کے ایٹ پیسز کر لیا یہ دیکھئے اب تمام پیسز کو ہم نے سیپریٹ کر لیا یہ ایٹ پیسز تیار ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا بیس پیس ہے اس کے نیچے ہم نے زیرو بکرم بھی پیسز کر دی اور اس کو کلف بھی لگا لی اس کے بعد ہم نے درمیان میں تین لائنز کو ڈراؤ کیا تاکہ جب ہم نے فلائنگیز بنانا ہے تو ہمیں آسانی رہے یہ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ تین لائنز ڈراؤ کی ہیں اب اسی کے اوپر ہم نے فلائنگیز رکھیں گے تو ہمیں بنانے میں بہت آسانی رہے گی پہلے کور پر مارکنگ کرنے کے بعد یہ دوسرا کور ہے اس پر یہ دیکھئے ہم نے فلائنگیز کا چونکہ ہم نے سائٹ چینج کی ہم نے درمیان میں فلائنگیز بنانا ہے اس کا رخ دوسرا ہے اب ہم نے یہاں پر فلائنگیز کے جو تھے مارکنگ کر لی اس طرح سے اور اب ہم اس مارکنگ کے پر فلائنگیز بنا لیں گے اب یہ دیکھئے یہ بڑے والا جو ہم نے جس کے فور پیس بنائے تھے اس کو ہم نے یہاں پر رکھنا ہے سائٹ سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینی ہے تاکہ سلائی کے اندر وہ نہ آئے اب یہاں پر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا اب اسے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس سائٹ کی یہ تکون یہاں پر اٹیج کریں گے اور اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ پر دوسری تکون کو اٹیج کر دیں گے پہلے ہم اس کو سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد اس کو یہاں پر اٹیج کر دیں گے اور پھر یہ دونوں سیدھی ہو کر اس طرح سے شکر اختیار کریں گے یہ دیکھئے اس تکون کو یہاں رکھیں گے یہاں رکھنے کے بعد اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے اس کے اوپر سلائی لگا لی ہے اب ہم نے اس کو سیدھا کیا فنگر پریس کیا پھر دوسری تکون لی اس کو دوسری سائٹ پر لگایا اس کے اوپر سلائی لگائی سلائی لگانے کے بعد پھر ہم نے اس کو سیدھا کیا اس طرح ہمارا ایک فلائنگ گیز تیار ہو گیا اب اس کے آگے بلکل اسی طرح سے دوسرا اٹیش کر دیں گے اور اس کے بعد ہم باری بارے تمام کو اٹیش کر کے اس کی پوری رو بنا لیں گے میں نے آپ کو مختلف لائنگیز جو ارنیسی سکھائے کہ یہ ایک مختلف اور نیا عمل ہے آپ کے لئے اس کو سکھنے میں آپ کو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگی اور یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے اور یہ بہت احتیاس سینہ پڑتا ہے تاکہ سلائیاں اگر تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہوگی تو ہماری ان کی الائنمنٹ غلط ہو جائے گی اسی طرح ہم نے باری باری سب کو اٹیش کرنا ہے اٹیش کرنے کے بعد یہ ہماری پوری رو بن جائے گی اس رو کو بنانے کے بعد پھر ہم اس کے نیکس مرحلے پر جائیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری فلائنگیز کی پوری رو تیار ہوگی یہ ہمارا ایک پینل پورا تیار ہو گیا ایک سائٹ سے تھوڑا سا ہمارا باہر نکل گیا لیکن کوئی بات نہیں اس کو بعد میں ہم کٹ کر کے ٹھیک کر لیں گے اب ہم نے اس کے اوپر اور نیچے دونوں سائٹ پر پینل کو اٹیش کرنا ہے یہ ہمارا اوپر ایک سائٹ کا جو ہوگا پیس یہ ہوگا اس کو ہم نے مئیہ کیا مئیہ کرنے کے بعد اس کے اکارڈنگلی ہم نے کٹ کر لیا اب ہم اس کو اوپر کی سائٹ پر اٹیش کر دیں گے اور اس کو نیچے کی سائٹ پر اٹیش کر دیں گے اس کی سیٹنگ کے بعد اب میں آپ کو دوسرے کور کی سیٹنگ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس پر ہم نے فلائنگیز کی جو رو بنائی ہے اس کا سائٹ بلکل چینج ہے اس کا سٹائل بلکل چینج ہے اور وہ چھوٹی ہے اور اس کے بھی دونوں سائٹ پر ہم نے میر کرنے کے بعد پینل دونوں سائٹ کے کٹ کر لیے ایک سائٹ پر ہم نے یہ والا میرون والا پینل لگانا ہے اور دوسری سائٹ پر ہم نے گرین والا لگانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے دونوں سائٹ پر ان پینل کو اٹیش کر دینا ہے اٹیج کرنے کے بعد یہ دونوں سائیڈز ہمارے فرنٹس دونوں کے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے دونوں سائیڈز کے فیبرک کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا اب یہ دیکھئے یہ ہم نے یہ اٹیج کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ کورنر اور یہ کورنر بلکل واضح طور پر نظر آ رہی ہیں اور ہمارا فلائنگیز بہت اچھے طریقے سے نظر آ رہے ہیں اب یہ ہمارا دوسرا کا بار ہے اس میں بھی ہم نے دونوں سائیڈ پر فیبرک کو اٹیج کر دیا یہ دوسرا ڈیزائن ہے اور یہ ہمارا پہلا ڈیزائن ہے اب ہم نے اس کی سائیڈز جو ہیں یہ دیکھئے یہ ایکسٹرا فیبرک سائیڈز پر ہے اور یہ سائیڈز بھی اس کی اس طرح سے ہیں یہ ان کو سائیڈز کو کٹ کر کے ساروں کو برابر کر لینا ہے یہ دیکھئے ہماری فائل کور کا فرنٹ سائیڈ تیار ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے وینائل جو عام بزار میں اویلی بل ہے اس کا ہم تقریباً دو انچ اور تین انچ چار انچ لمبا اور دو انچ اوڑا پیس کٹ کر دیں گے کٹ کر کے ہم اس کو یہاں پر اٹیج کر دیں گے پھر اس کے اندر ہم اس کو تین سائیڈ سے یوں اٹیج کریں گے اور ایک سائیڈ سے ہم اس کے اندر کاغذ ڈال دیں گے تاکہ ہم نے فائل کے اندر جو بھی چیزیں رکھنے ہیں اس کا نام ہم وہاں لکھ سکیں یہ ہے سپائن اب یہ جو جگہ یہاں پر ہوگی اس کے اوپر بھی ہم یہ چاہیں تو اب یہاں پر اٹیج کر سکتے ہیں وینائل کو اور اس کے اندر بھی ہم کاغذ ڈال کے یا کوئی بھی پرنٹڈ فارم میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر فائل کا نام تاکہ ہماری فائل جب یوں کھڑی بھی ہوگی تو ہمیں یہاں سے پیچھے سے نظر آئے گا اگر ہم یہاں پر ہوں گے تو یہاں ہم اوپر سے نظر آئے گا ادر وائز ہمیں یہاں پیچھے سے نظر آئے گا اور پہلے ہم یہ وینائل کو یہاں پر اس کے ساتھ یہاں cutting کر لیں گے cut کرنے کے بعد جتنا بھی ہمیں require ہو ہمیں بڑا require ہے ہم بڑا caught لیں گے چھوٹا require ہے چھوٹا cut لیں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پلٹنا ہے یہ اس کا backing fabric ہے اس کے backing fabric کو یہاں لگانا ہے یہ اس کے sides پہ جو اندر کو turn کرنے کے لیے areas ہیں دونوں پینلز ان کو یہاں پہ اٹیج کرنا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس دونوں بائنڈنگز ہیں ہم چاہے تو بلیک بائنڈنگ لگائیں چاہے تو یہ والی بائنڈنگ لگائیں دونوں بائنڈنگ تیار ہیں یہ ڈھائین چوڑی پٹی ہے یہ ڈھائین چوڑی پٹی ہے تو اب ہم اس کو تیار کر لیے اس کے بعد یہ بائنڈنگ ہم یوں اس کے چاروں طرف لگا دیں گے اگر ہم نے یہ لگانی ہوگی تو اب اس کو یوں چاروں طرف لگا کے اس طرح سے اٹیج کر کے چاروں طرف بائنڈنگ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ میں نے اس کے اوپر وینال اٹیج کر دیا اس کا نام لکھنے کے لئے اور اس کے بعد میں آپ کو پیچی سائٹ دکھاتی ہوں یہ اس کی بیکنگ فیبرک ہے یہ ہم نے پاکٹس کو یا اس کے پینلز کو سائٹ پینلز کو اس ساتھ اٹیج کر دیا یہ ہم نے رننگ سٹیج سے اٹیج کیا ہے یہاں پر تاکہ یہ اپنی جگہ سے موو نہ ہو اور ہمیں بائنڈنگ لگانے میں بہت آسانی رہے گی یہ دیکھئے اب ہم نے بائنڈنگ کو اس کے چاروں طرف اس کے ساتھ اٹیج کر دیا یہ بہت آسانی سے اٹیج ہو گئی اب ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اندر کی طرف ٹرن کر کے سلائی لگا دینا ہے اگر ہم سلائی لگانا چاہیں اگر ہم سلائی نہ لگانا چاہیں تو ہم اس کو ہینڈ سٹیج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو ٹرن کرنا ہے ٹرن کر کے چاہے ہم ہینڈ سٹیج کریں چاہے ہم ماشین سٹیج کریں یہ دیکھئے یہ ہمارے خوبصورت فائل کور تیار ہو گئے یہ دیکھئے یہ اس کی چاروں سائٹ پر بائنڈنگ کو ہم نے بہت اچھے سے اٹیج کر دیا یہ میں نے ماشین بائنڈنگ کی ہے میں نے ہاتھ سے اس کو سٹیج نہیں کیا اب یہ جو ہم نے وینائل اٹیج کیا ہے اس پر ہم اس طرح سے اس کے اندر کار ڈال کے یا کوئی بھی نام لے کے لال سکتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم رہے اس فائل کے اندر ہماری کیا چیز موجود ہے یہ دیکھئے اب میں آپ کو اس کے اندر فائل کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ فائل اس کے اندر بہت آسانی سے ڈال سکتی ہے لیکن تھوڑی سی ٹائٹلی ڈالے گی کیونکہ ہم نے اس کی میئرمنٹ لے کے اکارڈنگ ٹو دہ میئرمنٹ اس کو بنایا ہے تو یہ فائل کے اوپر بہت اچھے سے فٹ آئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اب یہ آپ کا خوبصورت فائل کور تیار ہے اسے آپ خود رکھیں یا کسی کو گفت دیں یہ بہت ہی ایک آئیڈیل گفت ہو سکتا ہے